کانگریس کی لسٹ آئی نہیں ہے لیکن انتظار کرتے کرتے کاریے کرتاؤں کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ بھی اب حتاس ہو چکے ہیں جیہاں دوستو ہریانہ میں اب تک کانگریس نے کیول اکتاریس امیدوار ہی گوشت کیے ہیں لیکن باقی بچے امیدواروں کی درکنیت بڑی ہوئی ہے کہ آخر کب کانگریس کی لسٹ جاری ہوگی اور کب وہ نامانکن بریں گے اور کب وہ چناؤ پچار کریں گے لیکن آپ سب کو پتا ہے جو گلتی بارکی جنتہ پارٹی نے کی تھی وہ گلتی سائد کانگریس نہیں دورا رہنا چاہتی اسی لیے ہر قدم سوچ سمجھگر رکھ رہی ہے اور یہی کہانے کے کانگریس میں زیادہ بغدر نہیں مچی ہے لیکن آپ کو بتا دیکھیں جس طرح سے خورٹ سٹ بنی ہوئی ہے ہتے وادویدان سبا تو یہاں سے کانگریس کے کانڈیڈیٹ مجبوط ہے چار پانچ جو کی دعویٰ کر رہے ہیں بلوان چنگ دولت پوریا، وینید پونیا، ڈاکٹر سیواج اور پرلا جنگلہ خیڑا، انیر جانی یہ ایسے امیدوار ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں وادان سبا سیٹ 24 کی کانگریس کی طرف سے ان کی پکی ہے اب یہ تو آنے والا سمجھ بتائے گا کچھ گھنٹوں میں پتا ہی چل جائے گا کہ آخر کانگریس کی سیٹ سے کس کو یہاں سے امیدواری ملتی ہے اور کون یہاں کانگریس کے چناؤ چن سے چناؤ لڑے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ جو بھی لڑے گا وہاں تو ایک ہی لڑے گا لیکن باقی کا کیا ہوگا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی ابھی اسی دوران بلوان چنگ دولت پوریا جو کی باوی کانڈیڈیٹ ہے اور پورا ویدہ ایک بھی رہ چکے فتح باد سے تو انہوں نے ایک میسیز ڈالا ہے اپنے سمکھوں کے نام حالانکہ اس میں کسی پارٹی کا نام نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے لڑیں گے اور کہاں سے لڑیں گے لیکن اتنا تیہ کہ انہوں نے فتح باد سے چناؤ لڑنے کا تیہ کر لیا ہے اور اپنے سمکھوں کے نام اب جس طرح سے انہوں نے میسیز ڈالا تو اس سے ساکھ ہو رہا کہ اب ٹکٹ کسی کو بھی ملے لیکن بلوان چنگ دولت پوریا چناؤ ضرور لڑیں گے اگر کانگریز کی ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ ہو سکتا ہے کسی انہی پارٹی سے چناؤ لڑے یا پھر ازاد امیدوار کے طور پر بھی چناؤ لڑے لیکن اتنا تیہ کہ وہ چناؤ ضرور لڑیں گے اور یہی کانہ ہے کہ جو بلوان چنگ دولت پوریا کا میسیج ہے وہ وائرل اورا جم کر سوسل میڈیا پر آپ کو بتا دے کہ جو پورا ویدہ ایک بلوان چنگ دولت پوریا انہوں نے اپنے سمرتھوں کے نام سنجیش لکھتے ہوئے کہا کہ آدھرنیا خطیعباد ہلکا واسی ہو آپ سبی سے مل رہے آپار سنے و آسیرواد جھے آپ کی سیوا کرنے کی باونا اور سسکت ہوئی ہے آپ سب کی منگل میں افستیتی و آسیرواد کے ساتھ کل بارہ ستمبر ویروار کو میں اپنا نامانکن پتر داخل کرنے جا رہا ہوں اس مہتوکون اوسر پر آپ سب کے انمول سہی اگوا ہے سمرتھن کی ابھیلاسہ ہے کاری کرم ہون یگ نو بجے چناؤ کاریلیا بوننا موڑ فتیعباد نامانکن صوبے گیارہ بجے سیکٹر بارہ لگو سچی والیا آپ سبی سے نویدن ہے کہ اس ویسے اوسر پر آپ سبی ساتھی جیدہ سے جیدہ شنکیاں پہنچ کر مجھے اپنا آسیرواد پردان کریں آئیے ہم مل کر فتیعباد ہلکے کی آواز کو سسکت وقت بلند کریں اور فتیعباد کو بہیچارے سماجیک اور آرٹھک وکاس کی ایک نئی انچائی پر لے چلیں آپ کا اپنا بلوان سنگھ دولت پوریا آپ کا سمرتھنی میری طاقت ہے یہ سندیش بلوان سنگھ دولت پوریا نے اپنے سبی سمرتھوں کے نام دے دیا ہے تو اتنا تو تاہی ہے کہ کل کس کو سیٹ ملے گی کانگریز کی وہ تو پتہ نہیں ٹکٹ آج رات کو ملی جائے گی لیکن کل بلوان سنگھ دولت پوریا اپنا نامانکن بریں گے وہیں آپ کو بتا دے کہ آج فتیعباد سے ویدائک دودھا نام نے بھی جو پارٹی رنطہ پارٹی کے پتیاسی اب لگاتار دوسری بار اور اس سے پہلے وہ کانگریز کی طرف سے بھی یہاں سے ویدائک کا چناؤ جیت چکے پھر باز با کی طرف سے اور اب ایک بار پھر سے بار کی جانتا پارٹی کی طرف سے انہوں نے اپنا نامانکن داخل کیا تھا آج اب وہ دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے نا وہ جو رمائن میں ایک گانہ چلتا تھا یہی رات انتیم یہی رات باری تو آج تو کانگریز کے امیدواروں کے لیے یہ رات بہت باری پڑھنے والی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کار بھتے آباد ویدہ انصبہ سے کون چناؤی میدان میں اترتا ہے کانگریز کی ٹکٹ لے کر دعوے سبھی کر رہے ہیں اور سبھی کے دعوے بلند ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر کار ٹکٹ کس کو ملتی ہے لیکن اتنا تائع ہے کہ اگر بلوان شنگ دولت پوریا کو ٹکٹ ملتی ہے کانگریز کی تو مقابلہ بہت جبردست ہونے والا ہے دھوڑا رام اور بلوان شنگ دولت پوریا کے بیچ کیونکہ جس طرح سے ہم نے چناؤی سروی کیے گاؤں گاؤں جا کر تو وہاں سے بھی رجان مل رہے تھے کہ کانگریز کا اگر سب سے کوئی مضبوط دعوے دار ہے تو وہ بلوان شنگ دولت پوریا ہے اگر بلوان شنگ دولت پوریا کے علاوہ کسی کو ٹکٹ ملتی ہے اور پھر بلوان شنگ دولت پوریا آزاد امیدوار لڑتے ہیں چناؤ تو پھر کہیں نے کہیں بارٹی جنتہ پارٹی یہاں سے سرکشت نکل سکتی ہے اپنی شیٹ جت کر اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کانگریز کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد آگے کیا رڑنیتی رہتی ہے لیکن اتنا تائے کہ فتہ واد ویدہ نصبت چناؤ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا اب کی بار اور کانگریز کے لیے تو یہ بہت ہی قسم کسبرہ دن ہے جس طرح سے لگا تار کل رات بھی لوگوں کو انتظار کرتے کرتے سونا پڑا اور آج رات کو دیکھنا ہوگا آج بھی یہ تسلی نہیں ہے کہ سب کے سب سیٹے ایک ہی بار میں گوشت ہو سکتی ہے ہو سکتا کہ آج بھی فتہ واد ویدہ نصبت کی لیشت جو وہ سب سے لاشت میں آئے ہو سکتا اس سے پہلے انیہ ٹکٹ گوشت ہو جائے لیکن فتہ واد کا نام نہ آئے اور بھی جو چار پانچ ایسی سیٹے ہیں جن پر لگ رہا کہ جیدہ امیدوار ہے اور جن پر لگ رہا کہ کانگریس کو سائد کہ اگر ٹکٹ کو سیٹ کر دی تو بھگ گی ہو جائیں گے نیتا تو اسی لیے سائد کانگریس ڈڈ رکر اور سوٹ سمجھ کر قدم رکھ رہی ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی والا حال نہیں کرنا چاہتی آپ کو یاد ہوگا باز پا نے سرسٹ امیدوار کو سیٹ کر دی تھی پہلی لیشٹ میں اس کے بعد لگاتار تیس پہنٹیس نیتا باز پس ہڈگر بھگ گئے تو سائد اسی ایڈر سے کانگریس نے ابھی تک یہ لیشٹ جاری نہیں کی ہے ابھی تک کیول اکتاریس امیدواری گوشت کی ہے وہیں بارتی جنتہ پارٹی کے بھی تین امیدوار ابھی باقی ہے وہ بھی گوشنا ہونے باقی ہے آئیے دوستو دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے دیکھتے ہیں یہ سچ کی آواز